لاہور میں فضائی آلودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے ائر کوالٹر اینڈیکس میں معمولی کمی کے باوجود شہر کی فضا سموگ کی لپیٹ میں ہے پنجاب حکومت کی جانب سے سموگ امرجنسی کے بعد تعلیمی داروں میں ماسک کو لاسیم قرار دیا گیا سکولز میں زیادہ تر طلبہ ماسک پہن کر پہنچے تاہم کچھ طلبہ بغیر ماسک کے بھی نظر آئے مزید بتائیں گے نمائندہ چینن سلمان صدی پنجاب میں سموگ کے ڈیرے ہیں اور صوبائی دارالکومت لاہور میں فضائی آلودگی کی شرعہ میں مرہ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور روہ ہفتے ہونے والی وزراء کی مٹنگ میں یہ فیصلہ تیپ آیا ہے کہ پنجاب کے سکولوں میں چھٹی تو نہیں دی جائے گی لیکن لاہور کے جو سکول ہے وہاں پر ماسک جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا جائے گا وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر بچوں کو چھٹی دیں گے تو بچوں کا تعلیم کا حرج ہوگا لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو ماسک لازمی قرار دیا جا سکے تاکہ تعلیم کا بھی حرج نہ اور بچوں کی سیفٹی بھی محفوظ یقینی بنائی جا سکے یہاں پر اس وقت میں ایک نیجی سکول کے باہر موجود ہو اور لاہور کے ایسے بیشتر سکول میں نے وزٹ کی ہیں اور دیکھیں ہیں جہاں پر بچے جو ہے وہ ماسک لگائے دیکھیں نظر آ رہے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے بچوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ماسک جو ہے وہ لازمی لگا کر سکول کے اندر داخل ہو شہریوں کو یہی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پنجاب میں سموک جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ ماسک لازمی لگائیں ساتھ میں گلاسز کا بھی استعمال کریں ماہرین کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ شہری جو ہے وہ اپنی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں ساتھ میں گئی ہے